اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہداز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا سے امواد تسلہ تھم نہ سکا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین تالیس افراد جان بہاک ہو گئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار ساتھ سو چیاسی نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے کورونا میں تیزی کے سبب پاکستان کے مختلف شہروں میں دو ہفتوں کے لیے تعلیمی دارے بند کرنے کا اعلان پندرہ ماہ سے سینما گھروں اور مزارات کھولنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا پاکستان میں ساتھ سالوں زائد عمر افراد کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو گیا سربراہ ان سی او سی اصد عمر کہتے ہیں لوگوں کو ویکسین لگانے کا عمل عمر کے اعتبار سے ہوگا الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی ای سی پی کی جانب سے فرائکین کو نوٹیز جاری کر دی گئے علی ستپارہ کے بعد ایک اور پاکستانی کو ہپیمال لاپتہ ہو گیا ساجد ستپارہ کہتے ہیں نساس ستپارہ اس سے قبل تین مرتبہ یہ چوٹی سر کر چکے ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے تین تالیس افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد تیرہ ہزار تین سو چوبیس ہو گئی پاکستانوے کورونا کے تذجیخ شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ پچانوے ہزار دو سو انتالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سات سو چیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ انناسی ہزار چھے سو چوان سن میں دو لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو پچاس خیبر پختونخواہ میں چہہتر ہزار چار سو تینتیس بلوچستان میں انیس ہزار ایک سو اکتالیس گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو انسٹھ اسلام آباد میں چھالیس ہزار دو سو انتیس جبکہ آزاد کشمیر میں دس ہزار چھے سو تیہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اب تک تیرانوے لاکھ اٹھارہ ہزار اٹھیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار چار سو پچیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ پینس ہٹھ ہزار دو سو سولہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھے سو چونسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تینتالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعدہ تیرہ ہزار تین سو چوبیس ہو گئے پنجاب میں پانچ ہزار چھے سو انتیس سن میں چار ہزار چار سو بیالیس خیبر پختونخواہ میں دو ہزار ایک سو بائیس اسنام آباد میں پانچ سو بارہ بلوچستان میں دو سو دوں گلگت بلتستان میں ایک سو تیم اور آزاد کشمیر میں تین سو چودہ مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے پاکستان کے مختلف شہروں میں کورونا وارث کی شہرہ میں اضافے کے باعث تعلیمی اداروں کی اٹھائیس مارچ تک بندش کو یقینی بناتے ہوئے ریسٹرانز کے اندر کھانے پر پابندی اور کاروبار دس بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ یعنی دور دور بیٹھنے کے ساتھ ماسک کے ساتھ جو ساری ایس او پیز پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سن میں بھرستان میں جو ہے عمل درامت ہوتا رہے گا حکومت پاکستان نے محلک کرونا وبا کی بڑتی شرع کے پیش نظر ملک کے مختلف شہروں میں دو ہفتوں کے لیے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا اجلاس ہوا جس میں کرونا کی بدلتی صورتحال پر جائزہ لیا گیا اجلاس کے دوران کرونا سے بچاؤں کے لیے ماس پہننے پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے تمام تجارتی سرگرمیوں پر رات دس بجے بند کرنے کی حد پوری نافذ کر دی گئی پندرہ مارچ سے شادی ہالز انڈور ڈائننگ اور سینما گھروں اور زیارتوں کو کھولنے کی اجازت دینے کے پہلے فیصلے کو واپس لے لیا گیا ہے انسی او سی کے اجلاس میں انڈور شادی تقریبات اور کھانوں کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ آؤٹڈور کھانوں اور ٹیک اوی کی سہولت میں اثر رہے گی بیرونی اجتماع کرونا ایسو پیس کے سخت نفاظ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تین سو افراد تک محدود رہیں گے اس کے علاوہ پندرہ مارچ سے سینما گھروں اور مزارات کھولنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا ہے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک میں کرونا کی شرح میں مزید اضافہ ہوا ہے شہری گھر سے باہر فیس ماسک ہر صورت پہنے سندھ اور بلوچستان میں حالہ ٹھیک ہیں اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پچاس فیصد بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کرونا وبا کے پیش نظر دفاتر میں پچاس فیصد ملازمین کے گھر سے کام کرنے کی پالیسی جالی رہے گی تفریحی مقامات کو شام چھے بجے بند کر دیا جائے گا ہوتلوں کے اندر کھانے پر بھی پابندی آئید ہوگی اس کے علاوہ تمام تجارتی سرگرمیوں پر رات کے دس بجے کے وقت کی حد اوری نافذ کر دی گئی ہے پنجاب خبر پختون خواہ اور سندھ سمیت ملک بھر میں ساٹھ سال اور زائد عمر کی افراد کو کرونا ویکسین لگانے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں ساٹھ سال اور زائد عمر کے افراد کو کرونا ویکسین لگانے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے سیکریٹری ہیل پنجاب محمد اسمان کا کہنا ہے کہ سوبے بھر میں زلہ اور تحصیل کی سطح پر ایک سو چار ویکسینیشن سینٹرز فال ہیں ایکسپو سینٹر میں کل بیس ویکسینیشن کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں خیبر پختون خواہ میں بھی ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کی کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے محکمہ سہت کے پی کے مطابق اسپطالوں میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے چار ہزار سے زیادہ بزرگ شہریوں نے کرونا ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن کروائی پہلی ترجی میں اسی سال کی عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جائے گی پنجاب اور کے پی کے کی طرح سن میں بھی بزرگ شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے محکمہ سہت سن کے مطابق ساٹھ سال سے زائد عمر کے ریجسٹریشن کروانے والے بزرگ شہریوں کو ویکسین لگوانے کے لیے ایس ایم ایس بھیجا جا رہا ہے بزرگ شہری ایس ایم ایس پر دیے گئے مطالقہ سینٹر پر جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ لوگوں کو ویکسین لگانے کا عمل عمر کے اعتبار سے ہوگا یعنی زیادہ عمر کے افراد جنہوں نے ریجسٹریشن کروائی ہوگی انہیں پہلے ویکسین لگائی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یوسف رزا گلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یوسف رزا گلانی کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست پر سمات کی ملکہ علی بخاری نے علی حیدر گلانی کی ویڈیو کا ٹرانسکرپ پڑھ کر سنایا ملکہ بخاری نے بتایا کہ ویڈیو میں علی حیدر گلانی ووٹ حراب کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں جس پر ممبر الیکشن کمیشن پنجاب نے کہا ہے یہ ایمینیز کیوں ان سے ملے جو لوگ آفر کر رہے ہیں دونوں کا مفاہ تھا تو وہ ملے اس پر بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ ان کو ایکسپوس کرنے کے لیے ویڈیو بنائے گئی ممبر رکن خیبر پختون خان نے کہا ان ایمینیز کو بھی بلانا چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں کیوں ملے اسی لیے کہا گیا رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہانمی ہیں ملکہ علی بخاری دوران سمات جذباتی ہو گئی الیکشن کمیشن نے کہا ہم ویڈیو سن چکے ہیں جس پر ملکہ بخاری نے کہا بسط احترام ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے ویڈیو نہیں سنی آپ کو سنانے کی ضرورت ہے یہ لوگ ہمارے ایمینیز کے زمین خرید رہے ہیں جس پر الیکشن کمیشن نے کہا اس لیے کہہ رہے ہیں ان ایمینیز کو بلائیں کیا ان ایمینیز نے پیسے لیے اس پر وکیل بیلسٹر علی زفر نے کہا کہ ان ایمینیز نے پیسے نہیں لیے انہیں پیش کش ہوئی ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی جو کہ جرم ہے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما نصار ست پارا دنیا کے گیارہویں بلند ترین پہاڑ گاشر برم ون کو موسم سرمہ میں سر کرنے کی کوشش کے دوران لا پتہ ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما نصار ست پارا دنیا کے گیارہویں بلند ترین پہاڑ گاشر برم ون کو موسم سرمہ میں سر کرنے کی کوشش کے دوران لا پتہ ہو گئے ہیں علی ست پارا کے بیٹے ساجد ست پارا نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں بتایا کہ نصار ست پارا اس سے قبل تین مرتبہ یہ چوٹی سر کر چکے ہیں ساجد ست پارا نے بتایا کہ انہوں نے 8,611 میٹر بلند دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو ایک مرتبہ 8,126 میٹر بلند دنیا کی نویں بلند ترین پہاڑ نانگا پربت کو ایک مرتبہ 8,048 میٹر بلند دنیا کے بعدویں بلند ترین پہاڑ براٹ پیک کو ایک مرتبہ اور 8,035 میٹر بلند دنیا کے تیرمیں بلند ترین پہاڑ گاشر برم ٹو کو چار مرتبہ سر کر چکے ہیں خیال رہے کہ پانچ فروری کو سردیوں میں موہم جوئی کے دوران کیٹو پر لا پتہ ہونے والے 45 سالہ کوہ پیمہ محمد علی صدپارہ کی مات کی تصدیق ہو چکی ہے یاد رہے کہ پاکستانی کوہ پیمہ محمد علی صدپارہ موسم سرما میں کیٹو سر کرنے کی مہم جوئی میں مصروف تھے اور اس مہم جوئی میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے ساجد صدپارہ سمیت غیر ملکی کوہ پیمہ بھی تھے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی